اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں صبح کے ناشتے سے تو ناشتہ مارا تین قسم کا ہے پراتھے بھی ہیں رات والی روٹی بھی گرم کرنی ہے تو میں نے اپنی بہو کے لیے نہ دو تین پوریاں بنانی تھی یہ اس دن جس دن ہم نے بنائی تھی نہ پوریاں تو اس دن یہ نہیں آئی تھی تو ان کے لیے میں نے پھر آٹا جو انا اپنا سیف کر لیا تھا تھوڑا سا تو ان کے لیے تین چار بس پوریاں بنانی ہے تو دوسری طرف میں اپنے لیے باسی روٹی جو انا وہ گرم کر رہی ہیں مجھے روٹی اگر بچ جائے نا تو بہت ہی جو انا دل کرتا ہے کہ میں اس کو نمک لگا کے تل کے نا تو اس کو سالنگارہ کے ساتھ کھاؤں تو آپ لوگ بھی اپنی روٹی بگرہ کو ضائع نہیں کیا کریں آج کل تو ویسے بھی اتنی مہنگائی کے دور میں تو بالکل بھی روٹی ضائع نہیں کرنے کا دل کرتا تو تین سے چار پوریوں کا آٹا رکھا ہوا تھا وہ میں نے بنائی تھی اپنی بہو کے لیے تو دن نہیں ہو نا جس دن مطلب سندے کو اور زیادہ مطلبہ پوری بگرہ بار بنتی ہے نا تو وہاں پر مجھے سالنگ نہیں ملا پھر میں نے چنے کا سالنگوالیا تھا ان کے لیے یہ نمک میں ڈال رہی ہوں آپ نمک ڈالتے ہو اس میں جب روٹی تلتے ہو نا تو اس میں نا اسے یہ ہوتا ہے کہ ذرا نا روٹی میں نا اور تھوڑا مطلب زائقہ آ جاتا ہے اور تندور والی روٹی ہو تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے میں نے رہ سے رات کو نا تندور کی روٹی لگوائی تھی بہت مزے کی مطلب بنی تھی نا تندور والی روٹی کے جو ناشتہ ہوتا ہے اور یہ ہیں میرے ازلان کی شرارتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے خود سکھایا اس کو کہ ٹیبل کے اوپر کیسے چڑھتے ہیں یا کیونکہ اس پہ میری نواسیاں بھی دھونوں بلکہ ہانیاں بھی چڑھتی تھی تو ہم نے انشاءاللہوں کو میں نے کہا چڑھیں تو میری بچیاں یہی تعریف کر رہی تھی کہہ رہی امی کتنا مضبوط ہے نا یہ میں نے کہا جب نیانیا لیا تھا آج سے چار بہن سال پہلے تو اس وقت میری جو بڑی بڑی نواسی ہے نا وہ اس نے مطلب جیسے اس کو ٹیبل کے اندر چیزیں نظر آئے تو وہ بجائے نیچے گھس کے اس کو نکالنے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے اس کو اوپر سے مہارنے کی کوشش کرتی تھی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا ازلان بھی پوری ٹرائی کر رہا ہے کہ میں اوپر جاؤں تو وزن نہیں ہے اس کا اتنا تو ویسے ماشاءاللہ شیشہ کافی مضبوط ہے ویسے نمرا کو بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ٹوٹنا چاہے میں انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا تو اس کو بھی بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں بھئی اب ٹیبل پہ چڑھ کے بیٹھ گیا ہوں تو اوپر سے نا ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نیچے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا اس کو بس یہی چھوٹے بچے کی شرارتیں ہوتی ہیں واقعی بچے جو نا گھر کی رونک ہوتے ہیں مجھے بڑا جو نا یاد آتا ہے اب چلا گیا نانوں کے گھر تو مجھے اور زیادہ یاد آ رہا ہے تو یہاں پر میں نے فرمائش کی اپنی بو سے کہ مجھے آپ نے اپنے ہاتھ کا وائٹ پلاؤ میرا بھی بہت مزے کا ہوتا ہے پر میری بو کے ہاتھ میں بھی بہت ماشاء اللہ تعالیٰ نے زائقہ رکھا ہے تو پھر یہ دونوں بہنیں جو ہے نا میری بیٹی چھوٹی اور نمرا ان دونوں نے مل کے جی میرے لیے میری فرمائش پہ بنایا پلاؤ اچھا پلاؤ بنانا جو ہے نا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور آج کل ہم گھی استعمال کرنے پہ آگئے ہیں دوبارہ پھر بھی آپ کو کسی دن بتاؤں گی کہ آپ لوگ بھی نا گھی یوز کیا کریں تو یہ کھڑے مسالے میرے کے لگ رہے ڈال رہے ہیں کیونکہ آج کی ریسی پی تھوڑی سی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کیونکہ میں نے خود نہیں بنایا تو اس لیے ویڈیوز میں آواز جو ہے وہ میں اپنی مطلب اپلوڈ کر رہی ہوں نا تو اس وجہ سے پر نظر تو آ رہا ہے کہ صاف مطلب کہ کھڑے مسالے ڈال رہے ہیں اچھا کھڑے مسالے میں یہ ہوتا ہے کہ لانگ لچی دالچینی تھوڑی سی کالی مرچیں وغیرہ اور تیز پات وغیرہ ساری چیزیں ڈال کے نا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اس نے نا سارا یہ پیاز وغیرہ ڈال دیا ماشاءاللہ میری بہو نا کبھی سکون سے بیٹھ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ عورتیں بہت ٹیبل پر بیٹھ کے ہر چیز تیار کرنا یہ وہ نہیں کرتی وہ ایسے بس کھڑے کھڑے میں بولتی ہوں لاؤ میں لسن چھیلوں کہ نہیں ہمیں میں جلدی جلدی کر لوں گی خود تو ماشاءاللہ ہاتھ میں ذائقہ بھی ہے اور بھرتی بھی ہے اچھا اس میں ایک ایٹیپس ہے کہ اگر آپ نے پیاز تھوڑا براؤن کرنا ہے تو تھوڑا سا چھٹکی بر نمک جو ہے نا وہ ڈال دیں آپ تو آپ کا پیاز تھوڑا براؤن ہو جائے گا پھر ہم نے پلاؤ میں پیاز کم ہی براؤن کرنا ہوتا ہے ویسے جو دوسرے چاولو گرہ بنتے ہیں نا اس میں پیاز اگر براؤن کرنا ہوں کورمے کے لیے تو آپ چھٹکی بر نمک ڈال دیں تو اس سے اور آپ کا جلدی جلدی پیاز جو ہے نا براؤن ہو جائے گا بس لائٹ براؤن کی طرف جب جائے نا پیاز تو آپ نے پورا گوشت اٹھا کے اس میں ڈال دینا ہے اگر آپ نے گوشت کی ہی ختم کرنی ہے تو آپ کو یہ والا جو نا فرمولہ ضرور آپ نے یوز کرنا ہے اس میں نا جب گوشت ہونا اپنا کلر چپ چینج کرنا شروع کر دے گا نا تو پھر آپ نے اس میں نا جو یہ آپ نے ادرک لسن تھا تو ہمارے پاس ادرک نہیں تھی تو ہم نے ادرک پورڈر جو جس کو سوکی وی سونٹ کہتے ہیں نا اس کا پورڈر ہم نے یوز کی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہ بھی مطلب ادرک کی ہی ہوتا ہے نا مطلب سوکی وی ادرک ہوتی ہے اس کو پیس کے پورڈر بنا دیتے ہیں تو میں نے بولا میں نے کہا آپ جو ہے نا یہی پورڈر رکھا میں تو یہی یوز کر لو کیونکہ ٹائم ایسا تھا نا پھر ہم نے بولا جلدی جلدی کھانا بننا چاہیے اچھا یہ جو ہوتا ہے نا پلاؤ اس میں نا ٹماتر نہیں جاتے اس میں زیادہ تر جو ہے نا دہیں وغیرہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ پلاؤ جو ہے نا بنتا ہی مطلب وائٹ وائٹ ہے نا اس وجہ سے تو ذرا دہیں کی جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ زیادہ ڈلتی ہے تو دو یا ایک ایک ٹماتر چار سے پانچ ہری مرچیں اور پودین لے کے پتے تھے کچھ اس طرح ڈال کے تو دیں ہی زیادہ ڈالا ہم نے تھا کہ ہمارے چاولوں کا کلر جو نا زیادہ وائٹ وائٹ ہی رہے چاہ میں جو نا ٹماتر بہت کم میں بھل کے ٹماتر ڈالتی نہیں ہوں پر نمرا نے پھر بھی ایک ٹماتر ڈالا ہے ٹیسٹ کی لی نا تو پھر بھی ہمارے چاول بہت مزے کے بنے تھے یقین کریں چاول کھائیں تو وہ کہتے ہیں نا سارا مجھے تیار کر کے دے دیں تو میں جو نا اگر سارا سامان ہے گھر میں تو پھر میں انشاءاللہ بناتی ہوں اور بہت جلدی تقریبا آدھے پونے گھنٹے میں ہی تیار ہو گیا تھا یہ جو ہم اس میں ڈال رہی ہیں یہ پلاؤ کا مسالہ ہے کچھ ہم نے گھر کے بھی یوز کیے تھے تو میرا بیٹا گیا ہے لینے کے لیے بار تو جو نا ہم نے اس کو مسالہ بولا ہم نے یہ نہیں بولا کہ ڈبالا نا یہ ساشا ساشا اٹھا کے لے آئے کہتے ہیں آپ نے کیلئر نہیں کیا تھا یہ پورا پیالہ بھر کے ہم نے دین ڈالا اس میں ویسے تو میں بناتے رہتے ہیں ہم لوگ یہ ٹوماٹر اور بریانی مسارہ وغیرہ ڈال کے اس کا کلر تھوڑا براؤن ہوتا ہے چاولوں کا پر یہ جو نا یہ پلاؤ کا نام ہی ایسا اور کوئی جخنی وغیرہ نہیں بنائی ہم لوگوں نے سب کچھ اس کے اندر ہی جو نا ہوئے اور میں خود بھی ایسے ہی بناتی ہوں اس میں کنور کیوبس بھی ڈالا دو یا مطلب ایک کنور کیوبس کے اندر دو پیس ہوتے ہیں دونوں کے دونوں ڈال دیں تو اس میں اور بھی زیادہ اچھا جو نا زیکا ہے بس اس کی بنائی اچھی سی کر کے نا اور کہنا میں گوشت گل جائے اس تک مطلب اتنے پروسیجر اس کا ہونا چاہیے اور ہلکی آج پہ مرگی تو جلدی گل جاتی ہے اس کو پھر تین سے چار بار اس نے اچھا سا بون کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور اس کے بعد چاول ہم نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بگو دیئے تھے کیونکہ بقول میری بگو کے چاول جتنے زیادہ بگو کے رکھیں گے اتنے زیادہ بطلب اچھے لمبے اور زیادہ بنتے ہیں پانی آپ کے رکھا ہوا تھا اس نے جگ میں تو وہ جو ہے کہ آپ پانی ابلے گا تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے چاول بناتے ہوئے کراچی میں گیس کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں یہی بس بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ ہمیں گیس تو نہیں جائے گی میں نے کہا نہیں گیس نہیں جائے گی تو یہ جی چاول بھی چلے گے بس کہتے ہیں کہ انسان کے کٹنگ سے اور چمچہ ہلانے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کتنا کھانا پکانے کا ایکسپارٹ ہے جو ہوتے ہیں نئے نئے سیکھنے والے یا نئے نئے جو کھانا بنانے کی طرف جاتے ہیں وہ دردر کے چمچ ہلانا اور یہ دیکھیں جس طرح سے عام لوگ وہ کہتے ہیں جٹ کی طریقے سے نمک چیک کرنا تلیپ ہے دو تین بھونے ڈال کے تو اس کو نمک اگر کم ہونا تو بالکل چاول نہیں کھائے جاتے ماشاءاللہ جی ہمارے دم دینے کے قریب آگئے اپلاو اچھا یہ جو پلاو کا دم ہے اس پہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھ لیے چاولوں کو دس منٹ بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہمارا پتیلا بھی مطلب ہو تھا چولا بھی میرا کافی تیز ہے مطلب گیس اس کی تو بس ایسے جیسے یہ دم دینے پہ جائیں گے اب بھی اس کا ٹائم نوٹ کرنے اب ٹوٹل دس منٹ اس طرح جو ہے نا کر کے آپ اس کو دم دیں اور دم کھولا تو ماشاءاللہ پورے گھر میں خشبو ہی خشبو ساتھ ہی کھڑے کھڑے پھر جو ہے نا سلاد بن گیا اور کھانا نکالا میں نے کہا دو تین بندے ہیں تو پلیٹوں میں نکالو کوئی ضرورت نہیں ڈیش اٹھ کرنے کی کیونکہ یہ ہم نے دو پیر میں کھانا تھا تو جو بندے تھے وہ رات کو جنہوں نے آنا تھا وہ رات کو کھاتے تو اس وجہ سے ہم نے ڈیش میں نہیں نکالایا ہم نے ڈیریکٹ پلیٹ میں ہی نکال لیا تھا تو بہت مزہ آیا ساتھ ہی میری بیٹی پھر اس کی ملاقات اپنے بتیجے اور بابی سے رات کو ہونی تھی چھوٹی جو آفیس جاتی بیٹی تو وہ اپنی پھر بابی کے لیے براؤنی اور آئس کریم وغیرہ لے کر آگئی تھی تو پھر پوچھنے لگی کہ آپ لوگوں نے رات کا جب کھانا کھالی ہے اس کے بعد پوچھنے لگی کہ آپ نے بتائیں کیا کھانا ہے تو ہم نے بولا بھی پہلے تو براؤنی لے آو آئس کریم یا تو کل کھالیں گے ابھی ہیں باجی ادھر یا پھر یہ ہے کہ تھوڑے دو تین گھنٹے کے بعد اگر کھانی ہوئی تو کھالیں گے میری طرف سے اللہ حافظ